آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹیوی درزر اسلام ایک نئے حیرت انگیز اور عجیب و غریب موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہمارا موضوع ہے دنیا کا ایک انوکھا اور عجیب شخص جو گزشتہ 66 سال سے نہیں نہایا 1954 سے آج تک نانہانے والا یہ شخص ایران میں رہتا ہے اسے دنیا کا گندہ ترین انسان ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس شخص کا رہنسین اس کی رہائش اور یہ کیسے زندگی گزارتا ہے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں جن ویورز نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا چینل سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکیں چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف ہم زمانے قبل از تاریخ کے انسانوں کا احوال تو پڑھتے آئے ہیں کہ وہ جنگلوں میں رہتے تھے درختوں کے پتے اور جنوروں کے کچھے گوشت پر ان کا گزارہ ہوتا تھا وہ ہر لحاظ سے تہذیب و تمدد سے کوسو دور تھے لیکن آج ایک اسمی صدی میں بھی دنیا کے مختلف گوشتوں سے ایک گائے بگائے ایسی خبریں آتی رہتی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ انسان نے اپنے قدیم مباشدات کی روایات کو یکسر ختم نہیں کیا بلکہ انہیں زندہ رکھا ہے ایسے ہی ایک شخص کی ایران میں موجود کی کا پتا چلا نام ان کا اموجی اموجی کی عمر اس وقت اسی سال ہے یہ فارس ایران میں ایک درود رازگاہوں میں رہتا ہے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا نہ آگے ہے نہ کوئی پیچھے اس کو دنیا بھر میں گینیز بک ورڈ میں بھی اسے گندہ ترین انسان ہونے کا عزاز حاصل ہے کہتے ہیں کہ یہ آخری مرتبہ انیس سو چوون میں نہایا تھا سابن کے ساتھ اب سار سال سے اسے نہ پانی اور نہ سابن کا استعمال کیا یہ گاروں میں رہتا ہے کبھی جنگلوں اور کبھی گاؤں کے کھلے میدانوں میں یہ ہر گندی چیز کھاتا ہے اور تمہ کنوشی اس کی عادت ہے مگر یہ گائے بگائے گائے بیل کے گوبر کے دھویں جلا کر سونگتا ہے اور کہا جاتا ہے جب اس کی دھاڑی بڑھتی ہے یا تو یہ پتھر سے یا جلا کر اسے چھوٹا کرتا ہے امو ایران کے جنوبی صوبے کے گاؤں دیجگاہ میں ایک گھڑے میں رہتا ہے وہ مجرد زندگی گزار رہا ہے مگر اسی سال کی عمر میں ہونے کے باوجود محبت کی تلاش میں ہے البتہ اس کے لئے اس کی شرجی ہے کہ اگر کوئی عورت اسے پسند کرتی ہے تو اس کو اس کے ساتھ اسی حالت میں اور اسی شخصیت کے ساتھ قبول کرنا ہوگا اس بڑے شخص کی رہنے کی مختلف جگہیں ان میں ایک قبر نماغ گڑا ہے دوسرا انٹوں سے بنا جھومپلا ہے جو جھومپلا ان کے چانے والوں نے ہم دردیئیں دے کر بنا کر دیا ہے امو جی بالعموم قریب سے گزرنے والی کاروں کے شیشوں میں اپنی شکل و صورت دے کر اس بات کا اندازہ کرتا ہے کہ وہ کیسی ہے اگر ان کے سر اور دھاڑی کے بال بال جائیں تو وہ ان کی کینچی سے تراش خراش نہیں کرتا بلکہ آگ سے جلا کر انہیں چھوٹا کر لیتا ہے سرد موسم کذا میں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ گرم ہیٹ اور ہیلمٹ بھی پہنتا ہے اس شخص کو پانی تک چھونا پسند نہیں اور جب اسے کوئی نہانے کا کہتا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولہ ہو جاتا ہے چھا سٹھ سال تک پانی اور صفائی سترائی سے دوری کے اثرات ہمجی پر پوری طرح واضح ہیں اور اس کے جلد کی رنگت زمین کی طرح ہو چکی ہے جب بھی کوئی اسے دیکھتا ہے تو وہ یہ دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ کوئی انسان ہے یا کوئی مٹی کا پہاڑ صرف نہانا ہی وہ چیز نہیں جو اس کو سخت ناپسند ہے بلکہ وہ صاف سترے کھانے اور پانی سے بھی دور باغتا ہے تہم وہ سڑے ہوئے بدبودہ جنگلی جانوروں کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سگرٹ نوشی کے پائپ میں تماؤک کے بجائے جانوروں کے فضلے کو نوش کرنا پسند کرتا ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس شخص نے جوانی میں کئی بار تجربات سے گزر چکا ہے جس کی وجہ نے اس قسم کی عجیب زندگی گزارنے کو ترجیح دی ہان جی کو دنیا کا سب سے غلیز انسان ہونے کا اعزاز ہی دیا جا رہا ہے جو کہ اس سے قبل ایک بھارتی شخص کو حاصل تھا اس سے قبل چھہ سٹھ سالہ بھارتی شہری کلاش سنگھ طویل مدت تک نانہانے والا انسان تھا جو کہ اٹس برس تک نانہایا موسیقی یہ تھی اس شخص کی کہانی جو آپ نے سنی امید ہے ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو دوستوں سے شیئر کریں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا چینل سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں موسیقی موسیقی